کیا موسم ہے کیا پروائی ہے لگتا ہے تاج محل توڑ کے مومتاج چلی آئی ہے یہ کبھی تا رکھنا اکھنا بہت جتنکار یہ نہیں ہے چیئرمن صاحب ایک لائن ایڈھر سے جوڑی ہے باستہ جی سنیے آپ کو بدھائی دیتا ہوں آپ کے چندوں کے لیے یہ ہم لوگ براہمڑ ہیں آسر بات دیتے ہیں پنڈی جی بیعہ کر آؤ درہن کہیں جب تک تو ہم آسر بات آپ سب کو دے رہے ہیں آپ لوگ کو سر سے رہے ہیں آپ لوگوں میں کوئی پردیسیہ ہے تو آپ کے سنگے جانے کے لیے تیار ہیں کبھیتہ کے لیے کوئی بہت محنت نہیں ہوتی جیسے ایک پکتی بڑے بھائی ادھر سے اٹھائی ہے ادھر سے سے کیا موسم ہے کیا پروائی ہے یوں دیکھ ریجی جو ہے بیبا جی کو کبھیتہ تیار کیا موسم ہے کیا پروائی ہے لگتا ہے تاج محل توڑ کے مومتاج چلی آئی ہے ہم لوگ ایسے ایسے ہم لوگ کبھیتہ پڑھتے لکھتے چلے چلتے ہیں اس سہر سے ہمارا بڑا پرانا سمبند ہے وکیل صاحب بہت بڑے رسنا کہا رہے ہیں یہ کلکتہ بھی سوڈیل نے پڑھائی جاتے ہیں رائی جی ایک بار ہے ایک نیتا جی بھاسند دے رہے تھے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے سیسا کو سیسا کاٹتا ہے تب تک دوڑتا ہوا ہے ایک کتہ اور نیتی جی کو کاٹ لیا تو کتے پر بڑی رچنائیں ہوئیں بیون پر کار کے رچنائیں ہوئیں آپ جانتے ہوں کہ میرے سمبند بیدھائی کی چلے گئے بیدھائی دووے لکھتے ہیں میں دووے دی لکھتا ہوں اور یہ بڑی کشتی لڑکے جیتے ہیں اور پرستیتیوں نے ان کو جیتا دیا ہے ہمارے ہاں مکہتیت اس کو کہتے ہیں جو بلنب سے آتا ہے سمجھ سے پہلے چلا جاتا ہے بھائی آئیر کا ہمارے ہاں ٹی ڈی کالیج میں یہ سہی گھٹنا ہے مکہتیت مہتے ہیں آدھا گھنٹے پہلے چلے آئے یہ پرکھر جی کو سننے کیلئے تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے چلے آئے جو ہے مکہتیت مہتے ہیں جھاڑو لگانا ہے کھڑو جاؤ جھاڑو لگانا ہے دوسرے نے کہا میں مکہتیت ہوں تو شبراشن کا مکہتیت جانتے ہیں ٹیڑھ گھنٹہ پہلوں میں ایک بیٹھا ہے مہبا ہے مکہتیت ہے مکہتیت ڈیڑھ گھنٹہ 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 تب آؤ ہوتے ہیں اور ان کا فلائٹ چھوٹت رہتا ہے یہ بیٹھا ہے پہلوں میں سہی کے تو مہارے مکہتیت صحیح مکہتیت ہیں دوبے جی ہمارے ادھاکچ جی سہید گئے کیا نکل گئے آہ چلے گئے بندوں میں دو تین بیانگ سنا کر کے جیسا کہ بھی رہی جی نے چرچہ کی دو تین چند سناوں گا یہ باسہ پریمی نے اور انہوں نے موڈ بنا دیا ہے چند سنانے کا تو ابھی سہید موڑی کو ایک پترکار میں جوتا پھیک کر مارا تو ہم روازتے میں جا رہتے تو میں نے کہا کہ نیتا بھی خطرناک پترکار بھی خطرناک میں نے جوتے سے بات کر لی اور چار پانچ بکتیوں کا بیانگ ہے باسہ پریمی سنیے کہ ایک دن میں نے جوتے سے پوچھا ابھی تو کس برانڈ کا ہے جب کسی پترکار دوارہ کسی راج نیتا پر فیکا جاتا ہے تو صحیح رنگ سے کرتب کیوں نہیں نبھاتا اربان نسانہ چوک جاتا ہے جوتا بولا سری مانجی میں جس کے اوپر فیکا جاتا ہوں وہ جاتی بات سمبردائے بات سے گھیرا ہے دیش کا ناسور ہے صرف فیرا ہے میں اس کے ناپاک چہرے پہ لگتا کیا میرا سٹنڈر اتنا گھیرا ہے پترکار بھی چھلا رہا ہے چھلا رہا ہے جیسے کلم چلانے چاہیے تھے وہ جوتے ہیں ایک بیدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب بڑے سائد تکار ہیں میری دوسری بیدہ ہے مارک برما وغیرہ جس طرح سے لکھتے ہیں اس طرح سے میں نے بینگوں کو ہمارے ہاں باس صاحب سے بھی ہمارے کارکم میں بہت آتے ہیں جونپور کبیتہ کا وہ ہے جونپور کو آپ لوگ جانتے ہوں گے ایک چور آجمگڑ کا جونپور پکڑا گیا تو پولیس والے نے پوچھاک تیرا گھر کہا ہے تو اس نے کام مندر کے سامنے پولیس نے ایک جھاپڑ مارا کہا مندر کہا ہے کہا گھر کے سامنے جلدی چور پتا نہیں بتاتا پھر دو جھاپڑ مارا کہا پتا دونوں کہاں ہے تو چور بولا ہم نے سامنے تو اس نے کہا کہ چاہ تیرا گاؤں کہاں ہے آجمگڑ میں تو اس نے کہا سندوق میں کہا بے سہلے سندوق میں گاؤں ہوتا ہے کہا جب آپ کے جونپور میں بھنڈریہ میں اسٹیسن ہو سکتا ہے بکسہ میں تھانا ہو سکتا ہے تمہارے سندوق میں کو نہیں ہوگا بندوں بھدو ہی پورے دنیا میں کالین کے ساتھ ساتھ ایک بات کے لیے اور جانا جاتا ہے گھانپور قومی ایک جہتی کے لیے جاتی ہے صدبہونا کے لیے بھدو ہی جس طرح سے لوگ بطی آتے ہیں آپس میں نا دوسری جیگہ بطی آمد دھنگا ہو جائے جھگڑا ہو جائے میں نے چار پتیاں لکھا ہے کہ جب بھی کریں تو ایک تا کی بات ہم کریں اپنے سراجے ہند کے سوگات کی کریں گھانپور نے محبت کا جلایا یہ چراغ ان آدھیوں سے کہہ دو کی اوقات میرے ہیں ان آدھیوں سے کہہ دو کی اوقات میرے ہیں کہیں اگر دنگا ہونے والا ہو تو ایک چھٹکی خاک شیرمن صاحب جونپور یہاں گھانپور کے ڈال دیجئے میری گارنٹی وہاں دنگا رک جائے گا یہ دیس بہت پچھتر دیس ہے عدود دیس ہے اب یہ کتے کی بات کر رہے تھے ہمارے یہ میرا سنبند دیس کے بڑے منچوں سے ہے ہم اور گرفتار ہوتے ہوتے بچے کلکتہ میں رام جنم بھوم پر ہم لوگ آندولان پر کمیتہ پڑھ رہے تھے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمجھ جوگی جی کا کام ہم صرف دو لوگ کر رہے ہیں پورے اتر پردیس کا کار پولیس میں پرسانت کمار کر رہے ہیں آپ کے ہاں ایڈیسنل یسپی تھے وہ گھانپور میں اور جونپور میں یسپی تھے وہ ہم کھڑے ہوئے کبیتہ پڑھنے کے لیے سہگل جی اس سمجھ ڈی ام تھے تو انہوں نے کہا کہ پولیس پر کبیتہ پڑھئے کپتان پر ایک میان میں دو تلوار نہیں رہتی محابرہ ہے نا کہ کبیتہ میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں کبیتہ کی دنیا آسان چیز ہے جیسے ہم بحثہ پریمین کو یا ان کو رحم بابو کو سنتے ہیں لگتا ہے ایک بڑی محنت دین لوگوں نے کیا ہوگا کبیتہ ہی سے نکلتی ہے ایک محابرہ یاد رکھی ہے کہ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی پرسانت کپتان نے کہا کہ پولیس پر کبیتہ لکھی ہے میں نے کہا کہ پولیس ادھکاری کے بھنگلے سے بھاگ کر کتہ گنگا میں کود گیا میں نے پوچھا کتے مہدہ یاد مہتیا کرنا چاہتے ہو وہ بولا نہیں یا نیاز زیادہ دنوں تک نہیں سر سکتے ایک ہی بھنگلے میں دو دو کتے نہیں رہ سکتے ایسے ہوتا ہے کبیتہ ہم راہی جی جا رہے تھے بلیا ایک لڑکا مونکھری بیجا دو تین چند سنا دوں تو وہ لڑکا مونکھری بیجا رہا تھا نیتہ جی کے مات پہ ٹھونگا لگ گیا سیوپال جی تھے جا رہے تھے مکہتیت تھے اور انہوں نے مار دیا ٹھونگا گر گیا اور بچے کو ڈاٹتے ہوئے کہا کہ پڑھنا لکھنا چاہیے مونکھری بیجا رہے ہو تو راہی جی نے اس کے مونکھری کہا بھئی اب ایڑی دوی مینٹ ہم بہ زیادہ ٹائم نے لے باو کہا گھر جائے اب آپ کے بھروسے ہو تو اسے رہی جات گیا تو اب چھنڈ سنیا دیکھیں پورا دیس کے اسے اوہرتا ہے ایک چھنڈ کے مات ہم سے تو بچے سے ہم لوگوں نے کہا کہ نیتہ ہے اس نے کہا باپ مر گیا ہے بچہ روڑے رگا کہا باپ مر گیا ہے ماں بیمار ہے تو چھوٹے بھائی بہن ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور مونکھلی بھی بیشتے ہیں راہی جی نے اس کے مونکھلی پیسہ دیا چھنڈ نیتہ جی کے ابھی اندر میں لکھا گیا اور بات تو کہیں سکتی ہے سمباد سیلی جیس کو کہتے ہیں بات سازی آپس میں بات کرتے ہیں پہلے نیتہ جی کہتے ہیں کہ پوستکوں کے بھائے گلے کے پڑھنے کی عمرے میں چینیاں بادام بیچنے کو چل دیتے ہیں اور چاندی کی کٹوریوں میں دودھ بات کھانے والے جھڑکیوں سے گالیوں سے پیٹ بھر لیتے ہیں تو بچہ کہا رہا کہ دھک کامت دیجئے خرید لیجئے حجور بھارت کے ناتے ہمیں آپ کے بھی بیٹے ہیں اور ہم تو گریب لوگ مونگ پھلی بیچ رہے ہم تو گریب لوگ مونگ پھلی بیچ رہے سنا ہے کہ بڑے لوگ دیش بیچ دیتے ہیں ہم تو گریب لوگ مونگ پھلی بیچ رہے ہیں ایک بیم کچھن دور سنا دوں رائی جی ہم کو یہ بھیڑ کم مطلب نہیں ہے ہمارا ایک سروتہ اگر مل گیا تو میرا آنا یہاں سار تھک ہو گیا اور دوسری بات ایک سروتہ اور ایک وقتہ میں گیتہ لے دی گئی اور کیوں پوچھے سنسے کہ اتنا کٹھن رہل گیتہ کیسے سمجھ گیا ہے ارجوں سے کرسن سمجھاؤت رہے ہیں رہی سمجھاؤت رہا تھاکھر کیسے سمجھ گیا تو کہیں کہ اگر نہ سمجھے تو پھر دھرم شہترے کرک شہترے سرو کرتے ہیں تو لنیت کا ہم بیچوہ میں نہیں پٹھی آئی تو وہ ایک سند آپ سننے یہ ساس اور بہو آپ جانتے ہیں کہ بھی رام جرم بہو میں پر تمام باتیں آئیں دو سندس پر بھی سنا دوں گا لیکن زیادہ سمجھ نہیں لوں گا لیکن دو تین ترہ کی رچنہ ہے ایک ساس بہو دیکھ رہی تھی اپیسوڈ آپ جانتے ہیں کہ تین ساس تیسی تک پاس تو بڑا ٹیڑھا سا موبالہ کہ ساس بولتی ہے بہو تر دیتی ہے کہ ساس بہو میں بھائی جب راڑیت ساس کھائی بہو آریت چیتا او ایک تہوں بہو ایک رہی سیا روتی رہی بنوئی میں پونی تا تو بولی بہو تورتی للکاری کے اکی ساسو میں روت بیتا بولی بہو تورتی للکاری کے اکی ساسو میں روت بیتا او تین ہوں ساسو کے جے کے جھو رہ سے نہیں کہ رہی بنوئی میں ہوسی تا تین ہوں ساسو کے جے کے اور دو چند سنا دوں بندوں دیس تمہارے ٹکڑے ہوں گے ایک بات سچ کہتا ہوں چاہے جیسی لگے دیس کے احیط کی جو محیم اٹھائیں گے اور دیس میں رہیں گے پر دیس کی کریں گے بات کھائیں گے یہاں کا گنے اور کائی گائیں گے تو ہاتھ میں ہمارے ہاتھ ہوں گے تب اپنوں کے دیس دروہیوں کی ہم کھالک ہی چوائیں گے اور دیس باتنے کے لیے ہاتھ جو اٹھائیں گے دیس باتنے سے پہلے وہ ہاتھ کٹ جائیں گے دیس باتنے کے لیے ہاتھ جو اپنے مٹوارہ ہوگا اس دیس کا اب ایک چند اور سن لیں وہ مارکس بادیوں نے کہا کہ رام کا وجود کیا تھا رام تھے ہی نہیں کئی لوگوں نے کہا میں ایک پرمپرہ کا نام رام ہے بتا رہا ہوں کہ سیوی ہری چند یہ سب رام کے پورو بج ہیں کہ سیوی ہری چند پریتھو کی ہے کرم بھومی یہی سریشت میں اجو دھیا دھام پورن پرکام ہے اور تیج راجہ رگھو کا دلیپ جیسی دھین سیوہ بھانو بنس کے پرطاپ سورج کو پرنام ہے تو دھرم نرپیک چھتا کی خال اوڑ کے چلے ہو کرم میں تو سمپردائے بادی تام جھام ہے اور سرف رام جنم بھوم کی نہیں بیتا کتا سہسے کوٹی ہندووں کی بھاہونا کا دھام ہے اور ایک بات بھارتی سنسکرتی اب جانتے ہیں سیوازی مہاراج کو کریدار کی پتری کو بھیجا گیا کہ یہ خوبصورت ہے مہاراج اس کو اپنے ساتھ رکھ لیے انہوں نے کہا کہ یہ میری بہان ہے اور بہان کی طرح انہوں نے بیدا کیا اس کو بھارتی سنسکرتی کہتے ہیں اور ایک نے کہا قرآن شریف گرہ ہوا تھا تو کہا اسے جو ہے سونے کے جلد میں لگا کر کے اس مسلمان کے پاس واپس کر دو وہ جب کہتے تھے دیب مر گئے ابھی ہم اکبر ہیں دل میں جو دھاب آئی رکھتے ہیں ہم سیدھے کرتے تھے کہ ہم بڑے ہیں چھوٹی باتی سان کرتے ہیں ہم سیواہ گوہرہ کو بہان کرتے ہیں ہم ایک سانسکرتی کنتر ہے آپ شند سن لیں بس کہ وید اوپ وید نے کٹمب و سدھا کو کہا رام کرس نے بھی اسی منتر کو اچھا رہا تھا اور گھورے اندھکار میں سمائی جب سرشتی رہی جان کے پردھم جوتی پنج کو اتا رہا تھا ہم نے پویتری اتحاس کو جنم دیا کال کے نگال پر کالکھ پتا رہا تھا اور بھیر برتی سیوا نے قرآن کو بھی مان دیا گوہر کو ممتہ کے روپ میں پکارا تھا اور انت میں آسل بادچار پکتیوں تھا کہ چیرمن صاحب آپ کے لئے بھی سیس کہ 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 مکدھوئے سپاو تکاپی اٹھی بھر پور کٹھو تی اور مائی گنگ بھبا بسونات سمانگے رہے بس ایسے منو تی تجان جوانی کے جور بڑھائی رن میں بن میں رہ دیت چنو تی اور ایسے جوان بنا رہ بج خماری کے آئے کب ہون بڑھو تی ایسے جوان بنا رہ بج خماری کے آئے ایسے کواسی روح دیت